سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے چھے سے سات ماہ کی اونٹھنی جو کہ دودھ پیتی تھی اس کی ٹانگ ایک ظالم وڈیرے نے کار دی اس کے بعد اس پوری خبر کے بارے میں ایسی عجیبوں خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے وہ ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ ایک ایسا ثانیہ آیا ہے جو کہ بلکل ایسے ٹائم پر واقع ہوئے جب پاکستان کے دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اپنا عید کا تہوار جو ہے اس کے لیے پرجوش تھی عید کے تہوار کے اوپر بکرے قربانی کی جاتی ہے جس میں جانور زبا کیے جاتے ہیں اور سنت کو پورا کیا جاتا ہے اور اسی ٹائم پر ایک ایسی خبر سامنے آئی جس میں ایک ظالم وڈیرے نے کلہاریوں کے وار کر کے ایک اونٹنی چھے سے سات ماہ کا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کے پاؤں کار دیا پاؤں کارنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی کچھ تصویریں سامنے آئیں جس میں وہ آسمان کی طرح موں کر کے رو رہی تھی اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو آپ نے بہتے ہوئے دیکھیں لیکن اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا شیئر کیا گیا اتنا شیئر کیا گیا کہ قانون حرکت میں آیا اور قانون نے اپنی مدیت میں اس ظالم وڈیرے کے خلاف مقدمہ درج کیا مگر جو اونٹنی کا مالک تھا اس نے اس ظالم وڈیرے کے خلاف کوئی ایف آی آر درج نہیں کروائی کیونکہ وہ ڈرتا ہے سندھ کے اندر یہ سارے معاملات جہاں بڑے خوفناک ہیں سانگڑ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا جلوں بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ اس اونٹ کی ٹانگ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے انڈیا نے کہا کہ ہم اس کو اونٹ کیوں ٹانگ لگوا کے دیں گے لیکن سارے خبروں میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اس کے بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ دکھائی جاری جس میں ایک شخص کے ہاتھ میں ٹانگ ہے اور اس کو گولیاں ماری جاری ہیں ٹانگ اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور وہ وہی پر مر جاتا ہے وہ دریائے چناپ کے اوپر ایک شخص ہے جس کو گولیاں ماری جاری ہیں وہ کون ہے اس اونٹنی کا اصل مالک جو ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے اور اونٹنی جو ہے وہ کہاں پر ہے جیسے کہ پورے پاکستان میں انسانوں کی فلاو بہبود کے لیے بہت سی ویل فیر تنظیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اسی طرح سے جانوروں کے لیے بھی بہت سی ویل فیر تنظیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور یہ جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس اونٹ کے بچہ جو تھا اونٹنی اس کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دی گئی ہے اور اونٹنی جو ہے اس کو کراچی شفٹ کر دیا گیا شیلٹر ہاؤس میں وہاں پر اس کی دیکھ بال کی جا رہی ہے اور وہاں جب وہ اونٹنی بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے بیٹھا نہیں جا رہا اور اس کے بعد وہ درد کی وجہ سے قرار رہی ہے کیونکہ اس کی جو ٹانگ ہے اس کے اندر کافی سویلنگ آ چکی ہے کیونکہ ٹانگ کو پراپر طریقے سے تو کاٹا نہیں گیا ظالموں نے قراری کے وار کیے ہیں وار پہ وار کرتے ہوئے اس کی ٹانگ کو اتار دیا ہے اور کتنی تکلیف سے وہ اونٹنی گزری ہوگی اور یہاں پر اگر یہ اونٹنی کا بچہ نہ ہوتا تو بڑا اونٹ ہوتا تو ان ظالم وڈیروں کو اس نے خود ہی بتا دینا تھا اس نے سبق دے دینا تھا کہ کیسے کسی جانور کو چھیڑا جاتا ہے کیونکہ اونٹ جو ہے وہ گصے کا بہت تیز ہوتا ہے اور اب ساتھ ہی کچھ ویڈیوز ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو اونٹنی کی ماں تھی وہ روزانہ انہی کھیتوں کی طرف جاتی ہے اور جا کر اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے یہ بچہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ماں کا دودھ بھی پیتا تھا ماں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا کھیتوں میں بھی جاتا تھا لیکن جیسی اس کی ٹانگ کٹی ہے تو سندھ کے اس علاقے میں اس کی ٹانگ کا علاج کروانا مشکل تھا تو اس علاج کو برقرار رکھنے کے لیے کراچی کی ویل فیئر اس بی آر کمپنی جو ہے اس نے اس اونٹنی کو اس کے مالک سے خریدا ہے اور خرید کر اس کو کراچی لے گئے ہیں وہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے اب یہاں پر ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ اکرار الحسن صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے اس کمپنی کو پیشکش کیا ہے کہ اس اونٹ کی ٹانگ کے اوپر جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ سارا برداش کریں گے تاکہ ان کا بھی اس نیک کام کے اندر حصہ ڈل جائے اب یہاں پر اس اونٹنی کا مالک اس بات پر خوش ہے کہ اسے شاید انصاف مل جائے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ غمگین بھی ہے کہ اس کی اونٹنی کو اس ظالم وڈیرے کے جو نوکر تھے انہوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مار دیا اب جو ظالم وڈیرہ ہے اس کو جب اتنا سوشل میڈیا کے اوپر تنقیر کا سامنا کرنا پڑا تو وہ سوشل میڈیا پر آیا اور سامنے آ کر اس نے بیان دیا اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جبکہ اسی کی شہ پر اسی کے ملازم جو مزیرے تھے انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگ کارڈ دی اب سارے لوگ جو ہیں ان کا وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی طرف نظرے ہیں کہ وہ اس اونٹنی کے مالک کو انصاف دلا پاتے ہیں یا نہیں پاکستان کے اندر انسانوں کو انصاف نہیں ملتا تو اب جانور کو کہاں سے انصاف ملے گا لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ واقعہ جو ہے یہ اتنا زیادہ رپورٹ کیا گیا کہ پوری دنیا نے اس کے اوپر بات کی سوشل میڈیا کی پاور آپ دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی اس کے اوپر کوئی بھی چیز اس طرح کی وائرل ہوتی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے بھی ایکشن ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے بھی بہت سے ایسی تنظیمیں جو اس کی فلاہ کے لیے کام کر رہی ہوتی اس پر انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کا بھی اس میں حصہ ڈل گیا ہے اور اس اوٹنی کی بچی جو ہے اس کو ابھی شیلٹر ہاؤس میں رکھا جائے گا وہاں پر اس کی جو ٹانگ ہے اس کے علاج کروایا جائے گا اور علاج کروانے کے بعد جب وہ بالکل نارمل ہو جائے گی اس کے بعد اس کی ٹانگ جو ہے وہ لگائی جائے گی اور سننے میں آ رہا کہ اس اوٹنی کا جو مالک تھا اس کو دو اوٹوں کی پیشکش کی گئے لیکن اس نے وہ پیشکش ٹھکرا دی ہے اس کا کہنا یہی ہے کہ مجھے صرف انصاف چاہیے اور میری امید اپنے رب سے ہے میرا رب مجھے انصاف ضرور دے گا اور اسی پر سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا یوز کرنے والے جو صرفینہ ان کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹانگ کے برد لے ٹانگ آنک کے برد لے آنک ظالم وڈیرے نے ٹانگ کاٹی ہے تو ظالم وڈیرے کی ٹانگ بھی کاٹ دی جائے اب اس بار کے اوپر کتنا عمل کیا جائے گا یا پھر یہ خبر جو ہے چند دن نظروں میں رہنے کے بعد پھر ردی کی ٹوکری بن جائے گی کیونکہ ہمارے ملک کے اندر عام طور پر یہی کچھ ہوتا ہے کہ جو بھی خبریں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ردی کی ٹوکری بن جاتی ہیں چند دن ان کے اوپر بڑا شورو گل ہوتا ہے وزیر آزم وزیر آلہ نوٹس لیتے ہیں نوٹس لینے کے بعد کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور کمیٹیاں بنانے کے بعد وہ سارے معاملات ختم ہو جاتی ہیں اور میری ان سوشل میڈیا کے جو فلاسفر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسی خبروں کو نہ پھیلائیں جو جھوٹ کی بنیاد پر ہوں جیسا کہ اب وہ ایک شخص جس کو گولیاں ماری جاری ہیں وہ درائے چناب کا علاقہ ہے اور وہ ایک ماہی گیر ہے اس کو وہ لوگ کسی دشمنی کے طور پر گولیاں مار رہے ہیں جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو تھوڑے مار رہے ہیں اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور لوگ اس کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے رہے ہیں کہ اوٹھنی کے مالک کو قتل کر دیا گیا جبکہ اوٹھنی کا مالک جو ہے وہ بلکل صحیح سلامت ہے ایک طرف وہ خوش ہے کہ اس کی اوٹھنی کو کراچی شیلٹر ہاؤس پہنچا دیا گیا اور دوسری طرف وہ غمگین بھی ہے کہ اس کی اوٹھنی جو ہے اس کے سامنے اس کی ٹانگ کار دی گئی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہاں کا نظام جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہاں جو بڑیرے ہیں انہی کی چلتی ہے غریب کو انصاف ملنا ناممکن ہے تو سوشل میڈیا سارفین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو اتنا زیادہ وائرل کیا کہ اوٹھنی کی خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں چلی سوشل میڈیا چھوڑے پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو بریک کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ ایکشن میں آئی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی کوئی لا بن جائے کوئی قانون بن جائے اور غریب کو انصاف ملنا شروع ہو جائے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور جیسے اس کے اوپر کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو ضرور اگاہ کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ